ایک سمیہ کی بات ہے ایک پروفیسر کلاس لے رہے تھے کلاس کے سب ہی سٹوڈینٹس اچھے سے ان کے لیکچر سن رہے تھے ان کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دے رہے تھے لیکن ان سٹوڈینٹس کے بیچ کلاس میں ایک سٹوڈینٹ ایسا تھا جو چکچاپ اور گمسم بیٹا ہوا تھا پروفیسر نے پہلے ہی دن اس سٹوڈینٹ کو نوٹس کر لیا لیکن کچھ نہیں بولے لیکن جب چار پانچ دن تک ایسا ہی چلا تو انہوں نے اس سٹوڈینٹ کو کلاس کے بعد اپنے کیپن میں بولایا اور پوچھا کہ تم ہر سمیہ اتاس رہتے ہو کلاس میں اکیلے اور چپ چاپ بیٹے رہتے ہو لیکچر پر بھی دیان نہیں دیتے کیا باتیں کچھ پریشانی ہے گیا سٹوڈینٹ کو چیش کچھاتے ہوئے بولا کہ سر وہ میرے عطیت میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں سمجھنے آتا کیا کروں پروفیسر بھلے ویکتی تھی انہوں نے اس سٹوڈینٹ کو شام کو اپنے گھر بولایا شام کو جب اسٹوڈینٹ پروفیسر کے گھر پہنچا تو پروفیسر نے اسے اندر بلا کر بیٹھایا پھر خود کچھن میں چلے گئے اور شکنجی بنانے لگے انہوں نے جان بوچ کر شکنجی میں جیادہ نمک ڈال دیا پھر کچھن سے باہر آئے اور شکنجی کا گلاس اسٹوڈینٹ کو دے دیا اور کہا کہ یہ لو شکنجی پیو اسٹوڈینٹ نے گلاس ہاتھ میں لے کر جیسے ہی ایک گھونٹ لیا ادھیک نمک کے سواد کے کارن اس کا موہ عجیب سا بن گیا یہاں دیکھ کر پروفیسر نے پوچھا کہ کیا ہوا شکنجی پسند نہیں آئی اسٹوڈینٹ بولا کہ نئی سر ایسی بات نہیں ہے بس شکنجی میں نمک تھوڑا زیادہ ہے پروفیسر نے کہا کہ ارے یہ تو بیکار ہو گیا لاؤ گلاس مجھتے دو میں اسے فینک دیتا ہوں پروفیسر نے اسٹوڈینٹ سے گلاس لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا لیکن اسٹوڈینٹ نے منع کرتے ہوئے کہا کہ نئی سر بس نمک ہی تو زیادہ ہے تھوڑی جینے اور ملائیں گے تو سواد ٹھیک ہو جائے گا یہ بات سن کر پروفیسر نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو اب اسے سمجھ بھی جاؤ یہ شکنجی تمہارے زندگی ہے اس میں گولہ آدھیک نمک تمہارے اتیت کے بورے انوباؤ ہیں جیسے نمک کو شکنجی سے باہر نہیں نکال سکتے ویسے ہی ان بورے انوباؤں کو بھی جیون سے ہلک نہیں کر سکتے وہ بورے انوباؤں بھی تمہارے جیون کا حصہ ہیں لیکن جس طرح ہم چینی گول کر شکنجی کا سواد بدل سکتے ہیں ویسے ہی بورے انوباؤں کو پھولنے کے لیے جیون میں مٹاز تو گھولنے پڑے گی اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم اب اپنے جیون میں مٹاز گھولو پروفیسر کی بات اسٹوڈنٹ سمجھ گیا اور اس نے نشچے کیا کہ اب وہ بیتی باتوں سے پریشان نہیں ہوگا یا کہانی یہ بتاتی ہے کہ جیون میں اکثر ہم اتیت کی بری یادوں اور انوباؤں کو یاد کر کے دکی ہوتے رہتے ہیں اس طرح ہم اپنے ورطمان پر دھیان نہیں دے پاتے اور کہیں نے کہیں اپنا بوش بگان لیتے ہیں جو خود چکا ہے اسے صدارہ نہیں جا سکتا لیکن کم سے کم بلائے جا سکتا ہے اور انہیں بلانے کے لیے نئی مٹھی یادیں ہمیں آج بنانی ہوگی یدی آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں یدی آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتا ہمیں اسی طرح کی دوسری کہانی کے ساتھ تب تک سنگرش کرتے رو آگے پڑھتے رو